بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے ہم آج تھرڈ سٹانزہ کریں گے پویم ڈیفوڈلز ڈیفوڈلز جو ہیں وہ گلے نرگس کو کہتے ہیں The waves beside them danced جھیل کی لہریں بھی پھولوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں Beside آپ کو پتہ پرپوزیشن ہے Tells the location of something It means at the sight of the next to But they outdid the sparkling waves in glee لیکن وہ خوشی سے چمکتی لہروں سے بازی لے گئے تھے Sparkling waves چمکتی لہریں کیونکہ جھیل ہے جھیل میں پانی تھا تو اس کی جو لہریں ہیں وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ ان میں سے شولے نکرے ہیں Spark اور waves لہروں کو کہتے ہیں Glee Glee کہتے ہیں Great Delight Player جب بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کا خام خواہ دل کرتا ہے کہ وہ گنگنائے وہ ڈانس کرے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا A poet could not but be gay In such a jokern company ایک شاعر صرف خوش ہو سکتا ہے ایسے پرمسرت محول میں شاعر poet شاعر کو کہتے ہیں A person who writes poems وہ آدمی جو پویمز لکھتا ہو اسے پویٹ کہتے ہیں What is the poem? A poem is a piece of writing that expresses feelings and ideas using imaginative language Poem جو ہے وہ writing کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں feelings اور ideas کو imaginative خیالی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور جو لوگ ایسی imaginative language use کرتے ہیں ان کو poet کہتے ہیں جو کن cheerful and light hearted جیسے وہ لوگ جو دوسروں کو ہنساتے ہیں زندہ دل ہوتے ہیں بہت نرم دل ہوتے ہیں خوش مزاج ہوتے ہیں کمپنی رفاقت دوستی ساتھ دوستوں کی کمپنی میں بندہ خوش ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدی کا فرمان ہے it is better to be alone than to sit in bad company بری کمپنی میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہو while it is better to keep and be in good company than be alone لیکن اچھی صحبت اختیار کرنا بہتر ہے اکیلے بیٹھنے سے I gazed and gazed but little thought میں ان کو ٹکٹکی بان کر دیکھتا ہی رہا مگر بالکل نہ سوچا gazed کا مطلب ہوتا ہے گھوڑنا جمیوی نظروں سے to look steadily at someone or something for a long time either because you are very interested or surprised or because you are thinking of something else جب ہم کسی چیز کو بہت دیر تک جمیوی نظروں سے دیکھتے ہیں یا تو ہم حیران ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا پھر ہمارے دماغ میں کوئی خاص خیال نہیں ہوتا just ہم کسی چیز کو دیکھتے جاتے ہیں تو اصل میں thoughts جو ہوتی ہیں دماغ میں پیدا ہوتی ہیں خیال, soch, an idea or opinion produced by thinking are occurring suddenly in the mind جو کہ اچانک بھی دماغ میں آ سکتا ہے اب دیکھیں کہ watch your thoughts for they become words اپنے خیالات کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے موز سے الفاظ بن کر نکلتے ہیں یعنی جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہمارے سوچوں کی اکاسی کرتے ہیں اور ہمارے دماغ میں ہم کانوں سے ہمارے بولنے سے ہمارے سومنے سے ہمارے بولنے سے محسوس کرنے سے چیزیں دماغ کے اندر جاتی ہیں جس سے ہمارے خیالات جو ہیں ان کی شیپ بنتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ تقریباً ہر بچہ دنیا کے جس حصے میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باگ کی زبان بولتا ہے یا مدر ٹنگ یا ماں بولی جس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی الفاظ اپنی ماں سے لیتا ہے اس لئے وہ ہی اس کی بولی بان جاتے ہیں اور جو جن کے کان نہیں ہوتے وہ سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ ان کو کاثر ہوتا ہے چیزوں کو ری فریز کرنے میں تو قرآن مجید جو ہے پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صیرت پہ بھی نظر رکھنی چاہئے قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھنا چاہئے کیونکہ اگر ہم ہم ان چیزوں سے سوچیں سوچ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سچ پہ چلنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اپنے نبی کی صیرت نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہمارے اندر استقامت اور سچ پہ چلنے کی ہمت آئے گی What wealth the show to me had brought اس منظر نے مجھے کتنی خوشی اطاق کیا یعنی پھولوں کو دیکھ کر پوئیٹ نے کہا مجھے کتنی خوشی اطاق کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ happiness comes from spiritual wealth not material wealth آپ کو خوشی جو ہے وہ روحانی دولت سے ملتی ہے نہ کہ پیسہ آپ کو خوشی نہیں دیتا اس لیے اللہ نے جو چیزیں دیئے ان پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے خوش رہنے کے لیے for oft when on my couch I lie اکثر جب میں آپ نے بستر پر لیٹتا ہوں oft جو ہے وہ often کے لیے use ہوتا ہے adverb of frequency ہے یعنی اکثر never seldom sometimes اور often بہت بار بار اگر آپ کسی چیز کو repeat کریں تو oft جو ہے وہ often کے لیے ہے couch along up holstered piece of furniture for several people to sit on اس کو ہم اردو زوان میں sofa بھی کہتے ہیں city بھی کہتے ہیں اس کو couch بھی کہتے ہیں جس پہ ایک وقت میں دو سے زیادہ لوگ بیٹھ چاہے اور کبھی آپ آرام بھی کر سکیں in vacant are in pensive mood خالی ذہن کے ساتھ یا سنجیدہ ذہن کے ساتھ vacant کہتے ہیں not occupied empty وہ جگہ جس پہ کوئی بھی نہ رہتا ہو اس کو vacant کہتے ہیں اور pensive کہتے ہیں سنجیدہ in a deeply serious and thoughtful mood lost in your own thoughts کسی سنجیدہ گہلی سوچ میں گم ہونا pensive کہلاتا ہے it is adjective تو امید ہے آپ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا آپ بھی اپنی سوچوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ کے موہ سے اچھے الفاظ نکھلیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی